سٹارٹ وید دی نیم اک اللہ ہو ایز دی موسٹ مینیفیشنڈ اینڈ موسٹ مرسیفول ڈی سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 3.2 کوسٹن نمبر 6 ڈسکس کریں گے جو کہ اس ایکسرسائز کا لاسٹ کوسٹن ہے اور یہ بھی بلکل کوسٹن نمبر 4 کی طرح ہے اور 5 کی طرح ہے 4 اور 5 سیم تھے بس ایک سٹیپ جو ہے تھوڑا سا چینج تھا تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوسٹن نمبر 6 جو ہے بلکل کوسٹن نمبر 4 کی طرح ہے جو کام ہم نے کوسٹن نمبر 4 میں کیا تھا وہی ہم نے ایزیس کوسٹن نمبر 6 میں کر دینا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کوسٹن فائنڈ دا ویلیو آف ایکس اس میں اس نے ہمیں کہا تھا ناؤن نمبر ٹھیک ہے تو اناؤن اس میں گیون تھے اس میں سب میں ایکس دیا ہوا ہے اس لیے اس نے ہمیں یہاں پہ بول دیا کہ ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں جو موف کرتے ہیں ہم اپنے سولیوشن کی طرح پارٹ 1 ہے لاؤن 2 بیس میں ہمارا پاس 2 x اور 2 x یہاں پہ اور is equal to 5 تو ہم نے کیا کیا 2 کی پاور بنا دی 5 اور is equal to x ٹھیک ہے 2 کی پاور 5 کا مطلب ہے 2 کو 5 ٹائم ملٹیپلائے کریں تو یہ ہمارا پاس بن جائے گا 32 کی اقوال اور x as it is اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا x is equal to 32 بلکل سیکنڈ پارٹ اسی طرح 81 کی پاور x بنا دیں گے 9 ادھر آجائے گا اب ہم 81 کو کیا بنائیں گے 9 we know that 9 کی پاور 2 جب ہم لکھتے ہیں بناتے ہیں تو وہ 81 کی اقوال ہوتا ہے تو یہاں پہ بن جائے گا 9 raise to power 2 باہر x آجائے گا is equal to 9 2 multiply x 2x ہو جائے گا یہاں پہ اب دیکھیں base same ہوگی ہے اور یہاں پہ کوئی پاور نہیں ہے تو اس کو ہم 1 consider کرتے ہیں جب base same ہوگی تو ہم نے power کو equal کر دیا 2x is equal to 1 اور یہاں سے 2 ادھر آکے divide ہو جائے گا x is equal to 1 divided by 2 2 ہم نے کیوں divide کیا کیونکہ ہم x کی value چاہیے تھی اور x کی value چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک side پہ بلکل ہمارے پاس وہ ہی number جس کی value ہم find کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم x کی value find کرنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے ایک side پہ x کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ یا اس کے نیچے جو بھی values ہوتی ہیں اس کو ہم equal کے دوسرے side پہ move کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 multiply ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس side پہ آکے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے third part ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم کیا کریں گے 64 کی power x by 2 بنا دیں گے یہ اس side پہ آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ 8 ہے تو 64 کو 8 بنانا ہے we know that 8 کی power 2 is equal to 64 یہ as it is ٹھیک ہے ہی as it is 2 2 سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ 8 کی power x رہ جائے گی base same ہو گئی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم 1 consider کر لیتے ہیں اور so x is equal to 1 4 part ہے یہاں پہ x کی power 2 بن جائے گی is equal to 64 ٹھیک ہے first step ہم as it is write کر دیتے ہیں اس کے بعد x square is equal to 64 یہاں پہ x ہے ہم نے 64 کو لکھ دیا 8 کی power 2 کے ساتھ مطلب 8 multiply 8 is equal to 64 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں power same ہو گئی ہے so base جب base same ہوتی ہے تو power کو equal کر دیتے ہیں جب power equal ہوتی ہے تو base کو ہم equal کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو x یا ایک آپ square root بھی ایک step یہ بھی کر سکتے ہیں taking square root ہوں both side جب square root لیں گے both side 2 square root سے cancel ہو جائیں گے اور یہاں پہ کیا آ جائے گا x is equal to 8 ٹھیک ہے اب ہے last part اس کا ہمارے پاس log base میں ہے 3 اور یہاں پہ x is equal to 4 3 کی power 4 is equal to x ٹھیک ہے تو simple سا ہے 3 کی power 4 کا مطلب ہے 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 is equal to 81 اور یہاں پہ x is equal to 81 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا question number 6 اور یہ تھا exercise کے last question اور بہت easy بھی ہے اور یہ important بھی ہے ٹھیک ہے exam point of view سے i hope کہ آپ کو یہ question اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کیجئے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا thank you so much اللہ حافظ